موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اندرہ پار کے پاس اپوزیشن کا دھرنا چوک بچاؤ احتجاج ہامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپیں میدان جنگ جیسا منظر دھرنا چوکی منتخلی کے خلاف احتجاج اپنے وجود کا احساس دلانے کی ایک کوشش اپوزیشن پر عوامی مشکلات کو پیش نظر نہ رکھنے کا الزام وزیر داخلہ کی تنقید اس سال بھی رمضان کے دوران بازار چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت رہے گی بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کا تیقن مجلسی ارکان اسملی کے ساتھ حکومت کا اجلاس امپلوجن ٹیکنالوجی کی مدد سے غیر مجاز عمارت مندم کرنے کی بلدیہ کی ایک اور کوشش ناکام سنم چہروں میں تین مزدور زخمی اور گوپال پورم میں آدھی سارخوں کی پانچ رکنی ٹولی گرفتار چلکل گڑے میں بھی تین جیب کتروں کی گرفتاریاں سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب اندرہ پار کے پاس پیر کو دھرنا چوک بچاؤ احتجاج کے دوران ہوئی جھڑپوں کی وجہ سے پورا علاقہ میدان جنگ جیسا نظر آیا تیلنگانہ جیسی اور اصدقی اپوزیشن کانگریس بی جے پی تلگو دشم سی پی آئی سٹی پی ایم کے علاوہ جناسینہ کے کارکنوں کی کثیر تعداد دھرنا چوک کی منتخلی کے فیصلے کے قلاف احتجاج کرنے کے لیے اندرہ پار کے پاس جمع ہوئے مخام واقع پر دھرنا چوک کی منتخلی کی حمایت کرنے والے واکرز اسوسیشن اور مخامی عوام کی طرف سے بھی دھرنا دیا گیا اس موقع پر دھرنا چوک کی منتخلی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان چھڑپ ہو گئی مخام واقع پر ایک دوسرے پر کرسیاں پھیکی گئی اور پارٹی پرچم کے لکڑیوں سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے پولیس کو دونوں گروپ کو خوابوں میں کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بعد میں لاٹھی چارج بھی کی گئی دونوں گروپوں کے تقریباً سولہ سزائد افراد ان چھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں اندرہ پار کے پاس چھڑپوں کی وجہ سے مصروف سڑک پر افراد تفریح اور بھگ در دیکھی گئی گھنٹوں ٹریفک جام رہی اپوزیشن خائدین اتم کمارڈی، ہنمنت راو، ایل رامنا، کودھنڈرام، ریونت راو، رام چندر راو اور بائے بازو کے خائدین نے پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہنمنت راو نے کہا کہ ٹیارس کے کارکنوں نے پر امن احتجاج کرنے والے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر حملہ کیا ہے اور احتجاج کو ثبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی جیسی کہ کودھنڈرام نے کہا کہ جمہوری احتجاج کو تشدد کے سہارے دبانے کی کوشش کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ مخامی عوام کے ساتھ بات کیک کے ذریعے ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ریوندرڈی نے کہا کہ اگر حکومت عوام کے مسائل کو بروت حل کرتی تو لوگوں کو دھرنا چوک تک آنے کی نوبت ہی نہیں آتی کانگریس کی ڈی کے رونا نے کہا کہ منصوبہ بن طریقے سے ٹیارس نے اس احتجاج کے دوران تشدد برپا کیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے بیچ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے پولیس کمیشنر مہندرڈی نے خبردار کیا تھا کہ کسی بھی طرح کے تشدد کو برداج نہیں کیا جائے گا اپوزیشن قائدی نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم نے احتجاج کی اجازت مانگی تو پھر مخامی عوام کو کیوں احتجاج کی اجازت دی گئی تھی صبح سے لے کر دوپہر تک پولیس اور اپوزیشن کارکنوں کے درمیان دھکم پیل ہوتی رہی پولیس کے طاقتوردستوں کو علاقے میں تینات کر دیا گیا ہے موسیقی 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 یہ وجہ سے سیکرٹیٹ کے پاس غیر معاملی سیکیروٹی انتظامات دیکھے گئے غیر متعلق آفرات کو سیکرٹیٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی بڑے پیمانے پر تلاش مہم بھی انجام دی گئی بی جے بی کے لیڈر اندرسین رڈی نے کہا ہے کہ کسی آر حکومت جمہوری احتجاج کو طاقت کے ذریعے دبا رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے اندرسین رڈی نے کھمم مارکٹ یارڈ میں کسانوں کے خلاف کی گئی کاروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی آر عامرانہ حکومت چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اندرہ پارک پر ہوئے احتجاج کے دوران سادہ لباس میں پولیس ملازمین نے پورا من مظاہرین پر تشدد کیا ہے بی جے پی لیڈر نے اس پورے معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ادھر کانگریس نے اندرہ پارک پر دھرنا چوکی برخراری کا مطالبہ کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے صدر تلنگانا کانگریس اتم کمارڈی نے کہا کہ حکومت کو اپنا فیصلہ فوری واپے سے نہ چاہیے اور مدد دراز سے یہاں جس طریقے سے جمہوری انداز میں احتجاج ہوتا رہا اس کی اجازت دی جانی چاہیے کانگریسی خائدی نے حکومت کے موقف پر شدید برہمی کا اثار کیا اس دوران ٹی آر ایس نے اندرہ پارک پر ہوئے پورا تشدد واقعات کے لیے بائے بازو کی جماعتوں کو ذمہ دارہ ٹھرایا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹیک ایرکون کانسل کے پرباہ کرنے واضح کیا کہ دھرنا چوک کے بارے میں حکومت نے ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں لیا ہے اپوزیشن غیر ضروری اس معاملے پر واویلہ مچا رہی ہے ٹی آر ایس لیڈر نے پیر کو دھرنا چوک پر ہوئے پورا تشدد واقعات کی بھی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سال سے مخامی عوام دھرنا چوک کی منتخلی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں تیلنگانہ آئی ٹی کے وزیر کیٹی رماراؤ نے کہا ہے کہ فائبر گریٹ کے ذریعے ریاست کے دہاتوں میں انٹرنیٹ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں میک میں انفارمیشن و ٹیکنالوجی کے نوے سالان اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ آئی ٹی شعبے میں تیلنگانہ تیزی سے آکے پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ نوڈ بندی کے بعد نغدی سے پاک لندین کے مل میں ملک بھر میں ریاست تیلنگانہ سرے فیرس تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنالوجی شعبے میں ہیدرباد ٹی ہب میں اپنا ایک مقام بنا چکا ہے ٹی ہب کے ذریعے نئے سنتکاروں اور سرماکاروں کی حوصلہ فزائی کی جا رہی ہے وزیرالہ کے چندر شکر راو ٹیکنالوجی کو اولین ترجیح دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں نوجوانوں کو روزگار کے وسیع موقعوں کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جائیں گی کیٹی آر نے بتایا کہ اوپن ڈیٹ پولسی میں ریاست تیلنگانہ ملک بھر میں دوسرے نمبر پر ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چار ہزار کسٹمر سنٹرز کے ذریعے عوام کو ریاست میں مختلف قدمات فراہم کی جا رہی ہیں وزیرالہ کے چندر شکر راو نے پیر کو گورنر یہ سننر سیمہن سے ملاقات کی گورنر کی میاد میں توسی کے بعد وزیرالہ کی ان سے یہ پہلی ملاقات تھی وزیرالہ نے گورنر کو اپنے دلی دورے اور حصول ارازبل کی مرکزی حکومت وصدر جمہوریات سے منظوری کے بارے میں بھی واقع کروایا انہوں نے ریاست کے موجودہ حالات پر بھی گورنر سے تبادلے خیال کیا رمضان میں چوبیس گھنٹے بازار کھلے رکھنے کی اجازت رہے گی نا وزیرالہ محمد محمد علی کی خیادت میں پیر کو مجلس کے ارکان اسم لی اور مختلف محکمجات کے اہدداروں کے ساتھ رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے دوران وزیر داخلہ انرسی مارڈی نے اعلان کیا کہ اس بار رمضان کو سنہرہ رمضان بنا جائے گا پولیس کی طرح سے بھی وسیطر انتظامات کے جائیں گے بازار چوبیس گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت رہے گی نا وزیرالہ محمد محمد علی نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بہتر سے بہتر انتظامات کو یقینی بنا جائے گا اس سے پہلے رکن سمبلی چار منار سیغیت احمد پاشا خادری نے ماہ رمضان میں بہتر سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ بروقت کچھر کی نکاسی پر حکومت کو توجہ دلائی رکن سمبلی ممتاز احمد خان نے پانی موثر سربراہی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ملک پیٹ کے رکن سمبلی احمد بلالہ نے ماہ رمضان میں بلا خلل برقی کی سربراہی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا رکن سمبلی جعفر حسین میراج نے حکومت پر زور دیا کہ سنٹرل زون کے علاقوں میں بہتر انتظامات پر توجہ دی جائے انہوں نے شاہی مزید باغیامہ میں خواتین کے لیے بیت القلاقی تعمیر کا مطالبہ کیا رکن سمبلی موظم خان نے پانی کے مسائل کی فوری ایک سوئی پر زور دیا ریاستی وزیر سنڈیواز رڈی نے سنت نگر کے مخامی مسلمانوں اور مساجد کمیٹی کے ارکان کے ساتھ بھی جلاس منقد کرتے ہوئے رمضان کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عہدداروں کو ضروری ہدایت دی اجلاس میں مختلف محکمجات کے عالی حددار بھی موجود تھے رمضان کے مہنے میں فیسلیٹیز چاہیے اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکیشن ہوا اور ہمارے تمام حددار خاص طورت جی ایش ایم سے کمیشنر وارٹرس ایم ڈی الیکسٹی ڈیپارٹمنٹ ایم ڈی اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں نے اس پر خاپی روشنی ڈالی جو جو ان لوگوں نے انتظامات کے بارے میں ذکر کیا ڈیفنیٹ اسے پورے کرنے کی وہ لوگوں نے ان کو بائدہ کیا ہے ضرور اس مرتبہ لینڈ آرڈر پر خاص طورت دی جائے گی اور ہوتلوں کو ماہ رمضان میں چوبیس گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے سابقہ میں اس کی اجازت دی اس مرتبہ بھی دی گئی ہے خاص طور سے پرانے شہر میں لینڈ آرڈر کے علاوہ بھی چھوٹے بے پاریوں جو فٹ پارٹ پر کام کرتے ہیں جو روز رمضان کا مہنہ ان کے لیے بہت بڑا متبرک مہنے کے علاوہ ان کا آمدنی کا ایک زریعہ کا مہنہ ہوتا ہے اور حکومت اور یہ خاص طور سے پولیس ٹرافک ڈیپارٹمنٹ ان کے ساتھ پورا تاؤن کرے گا اور ان لوگوں کو کاروبار کی کمیل اجازت دی جائے گی جہاں کئی ایک پرابلم آتا ہے اسے تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے گا اور تمام الیکسٹی کی ایک ڈیپارٹمنٹ والے جہاں تک اسے کہ موبائل جنریٹرز رکھتے ہوئے اچھی سے اچھی سرویس دینے کا انہوں نے تیخون دیا ہے ہٹ ڈیپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری پوری تاریخے سے نبائے گا اور جہاں تک اسے کہ مزیدوں کے پاس جہاں بھی اگر کچھرا ہوتا ہے افتار کے بعد جو لوگ وہاں پر بلیک ٹیپ کے بڑے بڑے تھیلیاں دیے جا رہے ہیں اور جہاں تو اسے پانی کا انتظام ٹائنکرز کا انتظام انشاءاللہ اس سال رمضان کے انتظامات پچھلے سال سے بھی بہت اچھے کریں گے سی ایم صاحب خود بھی آلڑی تمام ہوتے داروں کو ادایت دو چکے پر آج بھی ہمارے ہومنسٹر صاحب بھی موجود تھے ہمارے تلہ سانی صاحب بھی ہمارے منسٹر موجود تھے ان لوگوں نے تمام ہوتے داروں کو اس بات کی ادایت دی کہ رمضان میں ذریبی تکلیف نہیں ہونا چاہیے روزداروں کو اچھے سے اچھے انتظام ہونے روڈ ہو یا سٹریٹ لائٹ ہو جہاں پر بھی روڈوں پر اگر زرہ گڑے گڑے کسی خصیم کا تھوڑا بہتے تو جی ایج ایم سی ایمرجنسی میں تقریباً دو سو پچاس زیادہ ورک آرڈر کا پاس کر چکی ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل کر دیں گے روڈوں کو بھی ساپ سترہ رہا جائے گا تاکہ سہر میں لوگ نماز کو جائے تو کسی خصیم کیوں نے تکلیف نہ ہو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے لیکن تاریخی مکہ مسجد میں انتظامات نظری نہیں آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق سال دوہزار ساتھ میں مکہ مسجد میں جائے نماز بچھائی گئی تھی اور اب تک انہیں ہی استعمال کیا جا رہا ہے پرانی ہو چکی جائے نمازی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہیں پتا چلا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی آلہ عہددار اس معاملے پر یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے فرار ہو رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد کی وجہ سے یہاں پر مرمتی کام ہونے والے ہیں اس لئے اس بار بھی انہی جائے نمازوں کو استعمال کرنا پڑے گا ماہ رمضان میں مسلی کسیرتعداد میں مکہ مسجد آتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور اگر متعلق حکام کی ایسی لاپروائی رہی تو مسلیوں کو مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں ریاست نگر نزدرگاہ حضرت بنانشاہ کے پاس واقعہ اکبر جا بہدر کے مغبرے میں رکھے ہوئے پتھر کے تخت کو مکہ مسجد منتخل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ذراعہ کی مطابق دو سو تیس سالہ سنگ سیاد سے بنے ہوئے اس وزنی تخت کو نظام پنجم کے دور میں ہیدر آباد لائے گیا تھا فی الحال یہ تاریخی نویت کا تخت کچھرے کے انوار سے گھرا ہوا ہے اور اب اس کی صفائی کی جا رہی ہے بدہ گا کہ اس تخت کی مکہ مسجد منتخلی کے لیے پچیس ہزار رپے بھی منظور کیے گئے ہیں اور اس سے خصوصی گاڑی کے ذریعے مکہ مسجد منتخل کیا جائے گا محکمہ آثار خدیمہ پولیس اور دوسرے متعلقہ محکمجات اس تخت کی منتخلی کے لیے متحرک ہو چکے ہیں ابھی تخت کی منتخلی کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے لیکن جلد ہی اس سلسلے میں کاروائے مکمل کر لی جائے گی حضرت بابا شرف الدین سہروردی کی ارز تخارب کا آغاز ہو گیا ہے پہاڑی شریف اور واقعے ان کی مزار پر عقیدت مندوں کا حجوم دیکھا جا رہا ہے حضرت شیخ سید شرف الدین سہروردی عراقی اندوزیم بزرگوں میں سے ایک ہیں جو بحکم رسالت تبلیغ و تعلیم کے لیے ہندوستان تشریف لائے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شمال ہن میں سکونت اختیار کی اور حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے جنوب ہن کا روک کیا اور اس بستی میں اخامت اختیار کی جو پہلے قیر آباد تھی اور آج پہاڑی شریف کے نام سے آباد ہے اس بستی کے خریب ہی قلی قطبشان نے حیدرباد شہر بسایا تھا اور چار منار اس شہر کی علامت بنی اب اس شہر نے وست اختیار کرتے ہوئے پہاڑی شریف کو اپنے شہری حدود میں شامل کر لیا ہے حضرت شیخ شرف الدین عراقی رحمت اللہ علیہ سلسلے سہروردیہ کے بانی مبانی حضرت شیخ شہاہدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مورید خاص اور قلیفہ تھے اور ہندوستان میں بابا شرف الدین کے نام سے معروح ہوئے صرف تیرہ واسطوں سے آپ کا سلسلہ نزب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کی ولادت سولہ شابان پانچ سو چھے سی ہجری بتائی جاتی ہے آپ چھے سو اکتیس ہجری میں ہندوستان آئے نو سال تک آپ شمال ہند میں ہی رہے لیکن پھر چھے سو چالیس ہجری میں دکان کا رخ کیا یہاں آپ نے عبادات اور ریاضات کے ساتھ تعلیم و تبلیغ اور عجد و ہدایت کا کام شروع کیا اس زمانے میں یہ پہاڑی علاقہ بالکل غیرابات تھا لیکن آپ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے اخلاق کریمانہ اور علم و تقوی سے متاثر کیا اور لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگے مخلوق کی قدمت اور خبرگیری آپ کا محبوب مشغلہ تھا آپ نے مبلغانہ زندگی میں سخت عزیتیں بھی برداشت کی لیکن اپنے کام کو برابر چاری رکھا آپ کی بہت سی کراماتیں بھی بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ وہ شراب ترک نہیں کرے گا آپ نے اس شرط پر اس کو شراب نوشی کی اجازت دی کہ تو میرے سامنے نہیں پیے گا اس نے شرط قبول کر لی اور دار اسلام میں داخل ہو گیا تذکران نویسوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ شراب نوشی کا ارادہ کرتا تھا آپ کے سامنے وہ موجود ہوتے تھے اس طرح اس کو شراب نوشی پوری طریقے سے ترک کرنی پڑی آپ کا ارس ہر سال پندرہ سے بائیس شابان تک منایا جاتا ہے تخاریب ارس میں مختلف شعبجات سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کی کسی تعداد شرکت کرتی ہے اور وغبوٹ کی جانب سے خصوصی انتظامات کے جاتے ہیں اس سال کے ارس شریف کی تخاریب بھی چل رہی ہیں جو جمعے کے دن تک جاری رہیں گی عظیم دار پلدیا ہیدرباد کی طرف سے امپلویجنٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے غیر مجاز عمارت کے ندام کے کار کوشش ناکام ہوئی ہے ماداپور کے سنمچے رومی غیر مجاز عمارت کو مندم کرنے کی کوشش میں تین مزدور زخمی ہو گئے لیکن تجربہ ناکام رہا اس سے پہلے بھی ماداپور میں اسی طرح کا تجربہ ناکام ثابت ہو چکا ہے مانگوڑ بستی افضل ساگر ملے پلی میں اتوار کی رات مکان کی بالکونی مندم ہونے سے ایک حاملہ خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاع پر رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نہیں دورہ کیا مطالخہ سرکاری عہدداروں نمائندہ رکنے بلدیا اور مخامی ذمہ داروں کے ہمراہ رکن اسمبلی نے مانگوڑ بستی کے مکانات کا تفصیلی دورے کے بعد بتا کہ تیس سال قبل حکومت نے ویکر سیکشن کی سکیم کے تحت انہیں مکانات بنوا کر دیئے تھے جو بوسیدہ ہو چکے ہیں اس وجہ سے انہدام کے واقعات پیش آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں کے مکین راضی ہوں تو مجلس حکومت سے نماندہ ہی کرتے ہوئے ڈبل ویڈ روم مکانات تعمیر کروا کر ان کے حوالے کرے گی جام مزید احسار نگر بی کے گوڑے کی مزید کمیٹی کے ارکان نے صدر نشین وغبوٹ سے ملاخات کرتے ہوئے مزید کمیٹی کی تشکیل پر اظہار تشکر کیا محمد سلیم نے ایک نئے ارکان کو مبارک بات دیتے ہوئے مزید میں مسلیوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا مشورہ دیا سنگرنی میں برخی کٹوتی کے وجہ سے عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں برخی کے دفتر سے رفت پیدا کرنے کی کوشش بھی ناکام ہوئی ہے برخی کٹوتی کے دوران محکمے سے اس کی شکایات کرنے کے لیے جب سارفین فون کرتے ہیں تو یا تو فون مجھگول بتاتا ہے یا پھر کوئی فون نہیں اٹھاتا اس کے علاوہ محکمے برخی مختلف مسارف کے نام پر بلز میں اضافہ کر رہا ہے پھر بھی سارفین کو کوئی راحت نہیں مل پا رہی ہے ایک تو موسم گرمہ آب و تاب پر ہے تو دوسری جانب مچھروں کی کسرت کی وجہ سے عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے سعید آبا سنگرنی کالنی میں واقعہ دپارٹمنٹ آف لیگل میٹرولوجی کا دفتر دن کے سوا بجے تکویران دیکھا گیا تفصیلات کے مطابق آٹ و رشاہ میں لگا جانے والے میٹرز کی سال میں ایک بار تجید کی جانی ہوتی ہے اس سلسلے میں صبح نو بجے سے آٹھوں مالکان دفتر کے سامنے خطار بنائے کھڑے رہے تاکہ وہ اپنے میٹرز کو کارکرد کر سکیں مگر افسوس کہ مسکرہ محکمے کے عہدداران کی لاپروہی کی وجہ سے انہیں مایوس ہونا پڑا حیدرباد کے شمصباد ائرپورٹ پر ائر انڈیا فلائٹ نمبر اے ون نو سو پین سٹھ کی درخواسمی تاخیر کی وجہ سے مسافرین کی طرف سے احتجاج کیا گیا بدہ گا کہ اتوار کو جدہ جانے والی ائر انڈیا کے فلائٹ تاخیر کا شکار ہو گئی مال ہوا کہ پان بجے کے بعد روانہ ہونے والے فلائٹ کی تاخیر ہونے پر پہلے یہ کہا گیا کہ رات نو بچے فلائٹ روانہ ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی ائر انڈیا کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی صرف یہ کہا گیا کہ تکنیکی خرابی ہے اور فلائٹ کے روانگی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے اس فلائٹ میں عمرہ آزمین بھی شامل تھے فلائٹ کی تاخیر کے بعد مسافرین صبح کی پرواز سیدھ روانہ ہوئے بی جے پی کی طلبہ تنظیم اے بی بی پی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت کارپوریٹ کالیجس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے طلبہ تنظیم کی طرف سے پیر کو بڑا آف انٹرمیڈیٹ کے روبرو درنا منظم کیا گیا احتجاجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ اختدار میں آنے سے خبل کارپوریٹ کالیجس کے خلاف کاروائی کے بڑے بڑے دعوی کیے گئے لیکن آج خانگی وہ کارپوریٹ کالیجس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے احتجاجی کارکنوں نے حکومت سے کارپوریٹ کالیجس کی منمانیوں کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا شہر میں ان دنوں دولتمند گھرانوں کے بچوں کی ہماخت بھرے مظاہرے جاری ہیں اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو مسلسل گش کر رہا ہے جس میں کسی سالگرہ تخریب کے دوران ایک نوجوان کو مستی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس لائسنس حفاظت خود اختیاری کے تحت جاری کرتی ہے نہ کہ اس طرح کی ہماختوں کے لیے اس طرح کی حرکتیں اور اس کی فلمندی کی تحقیقات کی متخاضی ہیں گوپالپورم پولیس نے آدھی سارکوں کی پانچ رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے ناظرون ڈیس ای پی بی سمتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے سجیوہ کالیان سونیل مارلو جیک اور دوسروں کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ گرفتار صدافرات جوبلی پسٹاپ کے پاس رہ گیروں اور خریداری کرنے والوں کو اپنا نشانہ بنا کرتے تھے پولیس کے مطابق ملزمین نے بعض واقعات میں خودساختہ پولیس بن کر بھی بھولے بھالے سیدھے سادھے لوگوں کو نشانہ بنا کر رخم اور دوسری اشعلے کر فرارے اختیار کی پولیس نے گرفتار صدافرات کے خبزے سے دو موٹر سائیکل نے دو سیل فون اور تین ہزار روپے کی نغد رخم پر آمد کی ایک اور واقعے میں چلکل گڑا پولیس نے تین آدھی سارکوں اور جیپ خطروں کو گرفتار کر لیا بی سمتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک مصدق قتلہ پر کاروائی کرتے ہوئے عمران ابراہیم اور نظام کو گرفتار کیا پولیس کے مطابق یہ مسافرین کو اپنے آٹھ روشہ میں بٹھا کر لے جاتے اور کسی سنسان مقام پر پیٹرول ختم ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے رخم و دوسری اشیاء لوٹ لیا کرتے تھے پولیس نے گرفتار صدافرات کے خبزے سے تیس ہزار روپے کی نظر رخم برامت کر لی ہے گزر میر چوک پولیس نے بھی سرخے کی واردات ہم ملوی سے ایک سارے کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اتر پردیش آزمگڑ کے ساکین جاوید حیدر کو سکندر آباد ریل بیسٹیشن کے پاس مسرخ خاص زورات کے ساتھ گرفتار کیا بتا گیا کہ جاوید حیدر نے سید علی حسین کے مکان میں سرخے کی واردات انجام دی تھی پولیس نے جاوید حیدر کے خبزے سے دو لاکھ اسٹی ہزار روپے کے مسرخ خاص زورات پرامت کر لیے ہیں ادھر سنت نگر میں سنگین سرخے کی واردات پیش آئی ہے تفصیلات کے مطابق چندر شیکھر نامی شخص مکان سے چالیس طولے کے تلائی زورات کا سرخہ کیا گیا بتا گیا کہ مسکرہ شخص اپنے کسی کام کے لیے دو دن چنائی گیا تھا جب واپس وارد تو انہر کے اندر کی علماری کھلی پڑی تھی اور اس میں موجود تلائی زورات کا سرخہ ہو چکا تھا مسکرہ شخص نے شک کی بنیاد پر اپنے گھر میں کام کرنے والی حسینہ نامی خاتون اور اس کی بیٹی کے خلاف پولیس میں شکایت تجھ کر آئی اس سلسلے میں لیکن حسینہ کا کہنا ہے کہ انہیں اور ان کی بیٹی کو پولیس حراسہ کر رہی ہے اور انہیں پسٹول دکھا کر ختم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کام خیمت پر ٹو ویلر اور فور ویلر گاڑیاں کو فرق کرنے کا ایک راکیٹ بے نخاب ہوا ہے تفصیلات کے مطابعہ صدیر نامی شخص نے میر پیٹ علمی نگر سرون نگر ونسلی پوریم کے علاقوں میں عوام کو کم خیمت پر گاڑیاں فراہم کرنے کا جہاں سادے کر لاکھوں روپے کے رخم حاصل کی میر پیٹ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مسکرہ شخص کو گرفتار کر لیا اس موقع پر پچیس لاکھ پندرہ ہزار روپے کی نقدر رخم ایک لیپ ٹاپ ایک سونے کی چین اور بریسٹٹ کو پولیس نے زب کیا ہے آخر میں سرکیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں اندرہ پار کے پاس اپوزیشن کا دھرنا چوک بچاؤ احتجاج حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑتے ہیں میدان جنگ جیسا منظر دھرنا چوکی منتخلی کے خلاف احتجاج اپنے وجود کا احساس دلانے کی ایک کوشش اپوزیشن پر عوامی مشکلات کو پیش نظر نہ رکھنے کا الزام وزیر داخلہ کی تنقید اس سال بھی رفضان کے دوران بازار چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت رہے گی بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کا تائقن مجلسی ارکان اسمبلی کے ساتھ حکومت کا اجلاس امپلوجن ٹیکنالوجی کی مدد سے غیر مجاز عمارت منہدم کرنے کی بلدیا کی ایک اور کوشش ناکام سنم چیرو میں تین مزدور زخمی اور گوپالپورم میں آدھی ساریخوں کی پانچ رکنی ٹولی گرفتار چلکل گڑے میں بھی تین جیب کتروں کی گرفتاریاں اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ